اور پرنو ستار آیت کی طہن کے لیے سائے ہمجھے بکواس یہ کوئی چیز نہیں ہے شریعت اندیو تھی تو یہ اتکوسیو تو یہ بچوں لڑک لڑکی شاہ ٹھیک ستار پتار شنگ کہاں چیز ہے اسلام میں جنم دن ڈیٹا برت منانا کیسا ہے جیسا کہ عام ہو گئے آج کر اُس دن کیک کاٹنا اداوہ دینا اور جو لوگ اس دعوت کو جاتے ہیں یا خالی فون کے ذریعے سے مبارک بادی دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے ڈیٹا برت بردے منانا چھ اوچھ منانا خوشی اسلام چھو منانا چھو ودنوگ دو یہ کیا چھو ودنوگ ہے مثلا لڑک چھو وحر چھو گمت یگو دووہر ایمی چھو کل وحری شیح ربان لیشن مثلا یگو دووہر ایچی میں مبارک بادی کانان شیعتان چھنیز شیعتان چھنی کیا یہ چھو مبارک بادی کانان کیا وادنش کاتا چھ انہیں کام گئے عمری مز اگر زیادہ گشیز تو آئی دوست ہر سڑاو کیک اس ماراو دان دیتا لیکن ایمیس کیا جگہ سان ارے عمر گئے کام یہ چھو خوشی کی بودنش کاتا یہ چھو سواری بیدت اور آتی کیک پہ ایک سڑی سواری بیدت اور فونس پڑڑ بہن یہ چھو سواری بیدت مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اگر کیا تھا ہم اصاب کبڑے گندے ہوں اور ایک دھاگہ پاک ہو اگر تو نماز ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے اگر کیا چھو اگر سارے کبڑے ایک دھاگہ پاک ہو نا 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 تیز کا چھو نا کہیں تھے یود کے ایک دھاگہ پاک ایک پانٹور ہوئے سواری اگر یہ آئیس پاک آچھ لیکن نجاست غلیظہ تخفیبہ اگر یہ رب درمز برابر آچ نجاست غلیظہ اگر کتا جسم یا کبڑے سے لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے پھر کتا گیلا ہو یا سو کا کان فرق پینے اگر کوئی زبرد سے کسی طلاق لے تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں اگر زبرد سے شتاس طلاق بھی طلاق ہے میں شہو آئی دو آک شخص طلاق کتا تو جو ہن پی وانا عجیب کیا ہے دو من اگر ایمان کنش روٹ کنش شخص روٹک مومن وہ وانس کلمہ کفر کلمہ یہ ایم وون زی سید کفر کلمہ کفر لیکن دل سے مونن یہ بناہو نا کفر کی لیکن اگر کان روٹک وہ وان طلاق ایم وون زی سید زبرد سے طلاق توش برا طلاق پیاؤ توش با زن زیاد ترد کین توش اسلام زیاد ٹوٹ تو رفیر ہے یا نیتیم سے وانوک مقصد ہوگا یلنہ کفر سے زی سید کفر وانا سے کیا زبردستی زی سید کفر وانا سے ایمان دراؤ کی تو زی سید زبردستی طلاق وانا سے کس نے طلاق پیو نا میرے بیٹا یہی غلط کھا سوچ مست ایمان چھنا دل کس تصدیق کاشنا دل کس ہے اور نکاح چھنا زی ہنیش ایجاب و قبول تو سوچک زی سید وانا کلمہ کفر زبردستی لیکن دل چیز موجود دل چیز مطمئن اندرکان چھکیا دل ایمان موجود زی سید نیرنے سے نیبر اور نکاح آو زی سیدی جوڑنے یہ چھن سکت کھا چھن زی سید تاچھنے پریشنی آجا دوی امکار یہ کچھ زبردستی ایم از وہنو کو طلاق دیکھا کن زو دیکھ طلاق دیکھا کن گوہ ایم ازو دیکھا کن اختیار ایم کیا کور اختیار بچہ زوی سندہ بلائی زائی بچہ زبردستی اختیار کوری گلت بان چلے بیچا گیا بے واس بے آخوانا بزرگ آخوانا آجا سہین حضرات عمرض گسان اور عمرض ماں چھ کم کران تا چھ فوٹوگرافی کران اور بس سوزان گر بش میں پھلائیں جائے بش میں پھلائیں جائے دوستو ریا کری مکریو کی مکریو ریا کری میں واس آگی دو آخ شخص سوید ناوانا بگئیں سوز میں سوید سوید پاکا سوکو گرم آزائیں میں سوکو دکو اوک تو بسو جیتے میں نا پوچھ بان میں بتو رہا سوید کی میں ان کو پوچھ کیا دینی چھ برحال کرتا دوستو گاری ہیرہ میں بہت سوید سوکو دکو گاری ہیرہ میں بغیر بلات راوت یہ اس کی ہے کالا کے ساتھ کرنا پھوٹو ہوا یہ سوکو مت اونٹس پیٹ کھڑا اگر یہ ریاک کری حدیث میں آہ حضور فرمو من صلح یرائی فقد اشرک من صام یرائی فقد اشرک من تصدق یرائی فقد اشرک یزن لکن حاون کتر نماز پر شرک یزن صدق کر لکن حاون کتر شرک یزن روزت آئے لکن حاون کتر شرک اور یزن حاج کری لکن سکر ہوتی سرودن دین کیا تن اخلاسان کریو سوپ کرید گیشو سوپ کریدیو مگر پروٹوگرافی تحت کی یشو ببال آسان کتر امسرچ ایبانو کو روح اور عبادو کو روح کا سان خاتم اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیزن حفاظت وآخر دعوانا الحمدلہ دعا کریں دعا کریں موسوح نہیں کہا کوئی نہیں آیا ہا بیٹا نشن نباتی ہوئے سا ٹھیک 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 یہ کوئی اس مسئلہ کی اچھے کریں محنت کتبت سوئے زنان گا سن توار گا سن کی اور اگر مرد زنان گئی اس چیزگرہ مردان باتون اچھے مردس کریں کیا اچھے حمایت پندشید تحفظ کرو خاموش باپن انشاءاللہ اشا تو میں گبرو ہے اس کوشکران اللہ تعالی آنیات و خانونس بابس فکر کارنشن ضرورت کی خورہ اگر عورت کو پسند نہیں مرد پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بغیر کسی محقول عذر کے عورت طلاق کا مطالبہ نہ کریں شرط کو ناپسند کرتیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بغیر کسی شریع عذر کی اپنے خامت سے طلاق یا خلا مانگے نبی پاسم نے فرمایا وہ بدکار عورت تو اس نے بغیر عذر کے اس کو ہاں اگر اس کو کوئی اور پریشانی ہے ناپسند ہے طبیعت ملتی نہیں ہے یا کوئی زیادتی ہے پہلے تو شریعت کہے گے مرد طلاق دے دو تم پریشان نہ کرو لیکن اگر مرد طلاق دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے اس وقت شریعت کہتی ہے عورت سے تم خلا کرو خلا کا مطلب ہے جو اس نے مہر وغیرہ دیا ہے اس کو واپس دے دو تم اور اسے آپ اپنی خلا سی مانگ لو قرآن نے اس کو صرح سے بیان کیا ہے کہ اگر پریشانی ہے عورت کو وہ مہر دے کر اپنے خلا حاصل کر سکتی ہے شرح اس کو اجازت ہے لیکن بغیر عذر کے یہ چلو دعا کرو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم انا نسلک العفو والعافیہ والموافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم وفقنا لما تحب وطردہ وجل آخرتنا خیر من الولا اللہم انا نسلک من كل خیر سالک من النبی محمد صلی اللہ ونعوذ بکا من كل شر اس لآذکا من النبی محمد صلی اللہ اے اللہ سنن گناہ کر آف اے اللہ سنن عبن کر سطر اے اللہ سنن مشکل کر آسان ربا امت مسلمہ چی پریشن حالی مد ربا چانی مدد چی زورت ربا سائن کوتہی موجب چی ایس سزا بنان اے اللہ سائن کوتہی موجب چی ایس دشمن سوار گمد اے اللہ ایسی پنن کوتہی مفی مگان اے اللہ ایسی توب کران اے اللہ پنن مدد کر آتا اے اللہ پنن مدد کر آتا اے اللہ دشمن اس کر ہدایت اے اللہ اگر ہدایت آج دیکی امیس سید کر سوئی سلوکی مسلمان تیمس شرن جگز حفاظت اے اللہ اجتمام کر حفاظت اے اللہ یمن لڑکن یمن کوئرن کونی قسم پریشنی گسان چی اے اللہ سوئی شکتی پریشنی کاسنوول اے اللہ تیہن پریشنی کر دور اے اللہ یم بیمار چی تم ان کر شفا اے اللہ یمن بیمار چی تم ان کر شفا اے اللہ یمن سوالی درخواست کم تم ان کر شفا اے اللہ یمن گزرام چی تم ان کر مغفرت اے اللہ اگران ماں چی واریحان لڑکت کوئر رشتا نوازمت اے اللہ تم ان کر عزت تک جوڑ آتا اے اللہ آفت تک جوڑ کر رکتا اے اللہ یمن رشت گبر چی تم ان چن اولاد تم ان کر اولاد آتا اے اللہ یمن اولاد تم ان کر ہدایت آتا اے اللہ اجتماما کر آئیت عالم اسلام سے کر ہدایت کشین مسلمان کر حفاظت اے اللہ یسی حاجت تستی روا ربا یسی مشکل تذکر آسان اے اللہ یسی پریشین تذکر دور اے اللہ وکین سنگمبیر حالات چربت جگزانان اے اللہ عجد سرخ روئی سان امز نیرنک توفیق اے اللہ پر ان مدد کراتا اے اللہ پر ان مدد کراتا اے اللہ پر ان مدد کراتا ربا یسی مجلس مجیبن ناو اے اللہ اگر کہا کوتی آج مسلمان سکر ماف اے اللہ یسی وانا تحت پر عمل کرنا توفیق اے اللہ یم کوتی ولیدنے کے سکر ماف پن فضل سکر ماف پن کر مسلمان ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم نماز کتے بجے ڈیٹھ بجے ہم تنکاونا شیئر دیئے گا چند گزارشات ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں تمام تر مسائل کی بنیادی جڑ جو ہے وہ ہماری لاعلمی اور جہالت ہے اسی لاعلمی اور جہالت کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لئے اشرف علم حیدر پورا نے سکولوں اور کالیجوں کے بچوں کے لئے ایک سہمائی پروگرام ترتیب دیا ہے جو چل بھی رہا ہے اس لئے جن حضرات کو اس میں شرکت کرنی ہو نیچے سے فارم اصور کر لیں اور میں سبی سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور دینی تعلیم سے آرستہ کریں پریس والے کچھ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں ان کے لئے کھانے وغیرہ کا بھی نظم ہے اور وہ پریس لیز ساتھ لیتے جائیں اس کے بعد میں تمام تر مہمانان اکرام کا صدق دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت لے کر اور تمام تر اساتیزہ اے کرام کا بھی اور اس مدرسے کے تمام تر طلبہ کا بھی جنہوں نے بھرپور دل جمعی کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون فراہم کیا جزاکم اللہ